رومز اگرہ لیے ہیں آپ نے یہاں پہ کتنے دن کا سٹی ہے آپ کا اچھا بھائی بتا رہے ہیں رومز ایکسپنسیو ہیں مہنگے ہیں صحیح ہے کہا چاہیے کتنے کی لیے آپ نے دیئر فرنڈز یہ دیکھیں تیس دسمبر ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھری کتنا ٹریفک مال روڈ کے لیے انٹر ہو رہا ہے اصل میں بہت سارے لوگ نیو ایئر کی سیلیبریشن کرنے کے لیے مری میں آہستہ آہستہ جو ہے وہ کونچ رہے ہیں یہ ٹریفک کا رش دیکھیں آپ اور اس کے علاوہ میں آپ کو ہر سائیڈ سے موو کروا کے دکھاتا ہوں کہ ٹورسٹ کا کتنا رش ہے ٹورسٹ کا کتنا کراؤڈ ہے یہ دیکھیں دیکھ رہے ہیں ٹریفک انٹر ہوتا ہوا یہ مال روڈ کا انٹرنس ہے مال روڈ کا گیٹ ہے اس کے علاوہ ہمارا مری کا سیمبل جی پی او چوک اچھا ریٹ جو ہیں نا وہ نارمل ہوتلز کے دست ہزار سے پندرہ ہزار کی رینج میں دیکھنے کو مل رہے ہیں اور جو اچھے ہوتلز ہیں ان کے تو نے اسفikt 16000 سے ریٹ سٹارٹ ہو رہے ہیں کو panelists روڈ کے جو اچھے ہوتلز ہیں سفikt16000 سے سٹارٹ ہو رہے ہیں او اچھے جو ڈس ہزار سے پندرہ ہزار کی رینج میں آج کی ڈیٹ میں رومز دیکھنے کو مل رہے ہیں اسلام نکوم تیس دسمبر ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھری تیس دسمبر دوہزار تئیس کو یہ ویلوگ سوٹ ہونے جا رہا ہے یعنی کل کی آخری ڈیٹ ہے کل جو ہے وہ دوہزار تئیس کو ہم اللہ حافظ کہہ رہے ہوں گے ایک ہی دن بچ گیا ہے دوہزار تئیس کا سو مال روڈ سے یہ ویلوگ ہونے والا ہے انفرمیٹیو ویلوگ ہونے والا ہے جس میں کافی ساری انفرمیشن ہونے والی ہے اور مین فوکس جو نیو ائر سیلیبریشن کے لیے لوگ مری کے اندر پہنچ چکے ہیں اور اس کے علاوہ ابھی اور بھی لوگ آتے جا رہے ہیں جی پیو چوک سے جو کہ مال روڈ کا ایک گیٹ ہے مال روڈ کی ایک انٹرنس ہے اور اس کے علاوہ صبح اور لوگ بھی آ رہے ہوں گے سو ہر ائر ہر نیو ائر پہ مری میں بہت سارے لوگ نیو ائر کو سیلیبریٹ کرنے آتے ہیں اس ائر بھی بہت سارے لوگ جیسا کہ آپ اپنی سکرینز پہ دیکھ پا رہے ہیں سیلیبریشن کے لیے آئے ہوئے ہیں تو دیکھتے ہیں کیسا رہا ایکسپیرینس اس دفعہ ہر ائر ہم آپ کے ساتھ ویلوگ شیئر کر رہے ہوتے ہیں ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹھری جب نیو ائر آیا تھا وہ ویلوگ بھی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا اور انشاءاللہ کل ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور جو ہے وہ بارہ مجھے سے سارٹ ہو رہے ہیں وہ ویلوگ بھی ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کر رہے ہوں گے دیر فرینس میں جو ہے وہ ایسا کوئی بھی موقع ملتا ہے عید کا موقع ہو گیا فورٹینٹ آف اگست ہو گیا فرسٹ سنو ہو گی نیو ائر ہو گیا یا ایسا کوئی بھی موقع ہوتا ہے ہم ایک لائیو سیشن ضرور رکھتے ہیں لیکن اس ٹائم پہ میں یوٹیوب پہ نیو تھا اکل نہیں ہوتی تھی تنی میں بینہ بتائی ایک لائیو سیشن رکھ دیتا تھا سو کافی سارے لوگوں نے مجھے بات سمجھائی کیا آپ کو لائیو سیشن رکھنے سے پہلے ایک دفعہ بتانا چاہیے انفارم کرنا چاہیے تو کل انشاءاللہ ہم لائیو سیشن رکھ رہے ہوں گے جی پیو چوک سے آپ کو لائیو جو ہے نیو یئر کی جو سیلیبریشن ہے وہ ہم آپ کو لائیو دکھانا چاہیں گے جو لوگ یہاں پہ نہیں آ سکتے ان لوگوں کے لئے ہم ایسے موقعوں پہ ایک ضرور لائیو سیشن جو ہے وہ رکھ رہے ہوتے ہیں اسی سلسلے میں کل بھی ہم یہ لائیو سیشن رکھنے والے ہیں تو یہ میں آج اس کے اناؤنسمنٹ کر رہا ہوں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو اگر منظور ہوا تو میں اپنی طرف سے ہنڈرٹ پرسنٹ کوشش کروں گا کہ ہم کل ہم ایک لائیو سیشن رکھیں گے دیکھیں میں اس طرح اس لئے کہہ رہا ہوں زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا لیکن میں نے اپنی طرف سے ہنڈرٹ پرسنٹ ارادہ کر لیا ہے نیت کر لیا ہے کہ ہم کل ایک جی پیو چوک سے لائیو سیشن رکھیں گے ان لوگوں کے لئے جو لوگ آج یا کل نیو یئر سیلیبریشن کے لئے مری نہیں آ سکے تو اس طرح مری میں مری سے ہوں مری سے چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوتا ہوں تو مری سے تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ لائیو مناظر جو ہے وہ انشاءاللہ 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 ضرور شیئر کر رہا ہوں گا اور اسی طرح ڈیفرنٹ پوائنٹ سے میں اور لوگوں کو بھی ریکمینٹ کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ گھر میں ہی سیلیبریشن کر رہے ہیں ان کے لئے کوئی لائیو سیشن جیسا پروگرام ہونا چاہیے تو کل یہ ہمارا انشاءاللہ لائیو سیشن ہونے والا ہے آپ میرے ریلیٹڈ جو کمنٹس ہیں وہ بھی سوچ کے رکھ لیں لکھ کے رکھ لیں کل جو ہے لائیو سیشن میں آپ ایچ این ایوری تنگ مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں ہنڈرڈ پرسنٹ جو ہے وہ آپ کو ٹائم دینے کی کوشش کروں گا اور اس کے علاوہ سب سے مین اور امپورٹن چیز یہ ہے میں نے اس کے اناؤنسمنٹ جو ہے وہ اپنے کمیونٹی ٹیب کو بھی یوز کرتے ہوئے کی ہے اور اس کے علاوہ اس کے اناؤنسمنٹ تو ہو گئی اب ہمیں ٹائم فکس کرنا ہے تو ابھی تک تو ہمیں ریزلٹ ایسا دیکھنے کو مل رہے ہیں میں نے آپ کے ساتھ دو اپشن آپ کے سامنے رکھے تھے ایک تین سوا تین بجے کا نہیں سوری ایک تین بجے کا اور دوسرا چار سوا چار بجے کا اثر کی نماز نا یہاں پر تقریباً چار بجے ہو جاتی ہے تو روشنی میں اگر لائیو سیشن ہو جائے تو زیادہ چیزیں آپ کو دیکھ پائیں گی زیادہ اچھا آپ کو دیکھ پائے گا لائیو سیشن میں اتنی اچھی ویڈیو کالیٹی نہیں ہوتی سٹیبلیزیشن وغیرہ نہیں ہوتی تو روشنی میں اگر ہو تو اچھا ہے تو آپ لوگ پلیز جو ہے وہ ٹائم بھی فکس کر لیں میں کہتا ہوں چار بجے سے آن ویڈ ہمارا لائیو سیشن جو ہے وہ مری مال روڈ جی پی او سے کل کی ڈیٹ میں سٹارٹ ہو جانا چاہیے ہم جو لوگ دیکھنا چاہیں گے کہ کیسے مری کے اندر نیو ائر سیلیبریشن ہو رہی ہے وہ کل آ جائیں یوٹیوب آنلی فور یو کے پلیٹ فارم پر انشاءاللہ لائیو سیشن جو ہونے والا ہے اس میں شامل ہو جائیں تو وہ دیکھ پائیں گے کہ مری کے اندر نیو ائر کی سیلیبریشن کیسے ہو رہی ہے ہم مال روڈ کے آگے ڈیفرنٹ پارٹ کا آپ کو وزٹ کرواتے ہیں آج دیکھتے ہیں آج کیسے مناظر ہیں آج کیسے لوگ جو ہے وہ سیلیبریشن کر رہے ہیں رش دیکھ سکتے ہیں آپ کافی زیادہ رش اس ٹائم بھی ہمیں مال روڈ کے اوپر دیکھنے کو مل رہے ہیں یہ دیکھیں ہر طرف جو ہے وہ رش ہی ہے اور کراؤڈ ہی ہے دوسرا آج شام کو دوپیر کو صبح کے ٹائم اتنا زبردست قسم کا ویدر رہا نا کہ ایسے فیل ہو رہا تھا کہ جلد ہی مری کے اندر جو ہے وہ سنو یا برف باری جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہی ہے شروع ہو رہی ہے آپ نے وہ ویلوگ دیکھا بھی ہوگا جن کو جو ہے وہ پروائیڈ کیا گیا تھا آپ کو اندازہ تو ہو چکا ہوگا کہ کیسا زبردست قسم کا ہیوی قسم کا ویدر بنایا تھا کہ ایسے لگ رہا تھا سنو بلکل ہی جو ہے وہ سٹارٹ ہونے والی ہے تو انشاءاللہ جلد ہی دیکھنے کو ملے گی بہت بے سبری سے ہماری یوٹیوب فیملی کا ہر ممبر جو ہے وہ برسواری کا انتظار کر رہے تو ہمیں تو یار سب سے پہلے تو استغفار کرنا چاہیے اس ویڈیو کے ذریعے بھی جو ہے میں آپ کو اس چیز کی دھیانی کروا رہا ہوں سب سے پہلے تو میں استغفار کر رہا ہوں شارٹ سے استغفار یہ بھی ہے تو ہمیں استغفار کرنا چاہیے استغفار پر اللہ بہت سارے بہت سارے نامات دیتے ہیں تو انشاءاللہ امید ہے سنو کا انام بھی اللہ تعالی سنو کی نعمت بھی انشاءاللہ ضرور ہم استغفار پر دے رہے ہوں گے تو سب لوگوں کو استغفار کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ کراچی سے بہت سارے لوگ ہمیں پوچھ رہے ہیں کہ کب ہو رہی ہوگی سنو تو اصل میں انہوں نے اڈوانس ٹکٹ وغیرہ بکنگ کرنے ہوتی ہیں آپ کو پتا ہے ہمارا ریلوے سسٹم ایسا ہے جس میں ہر ٹائم بہت رش رہتا ہے اگر تو ہم اس میں اڈوانس بکنگ نہیں کرتے تو ہمیں تو سیٹ اپنے ریلوے سسٹم میں نہیں دیکھنے کو مل رہی ہوتی ہے تو ہمیں تقریباً پندرہ بیس دن پہلے بکنگ جو ہے وہ کرنی ہوتی ہے اپنے پاکستانی ریلوے سسٹم کی تو اس لئے کراچی والے لوگ جو ہیں وہ بہت مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ کب سنو سٹارٹ ہو رہی ہے تاکہ ہم اپنی ریزرویشن جو ہے وہ ریلوے بوکنگ جو ہے اس کو فکس کر پائیں تو میں بچارہ کیا جواب دوں گا یار میرے پاس تو یہی جواب ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی بتا سکتے ہیں ہماری کچھ پریڈکشنز ہوتی ہیں ہم اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو یوز کرتے ہوئے مسنوی ذہانت کو یوز کرتے ہوئے ایک الگوریثم کو ایک مشین کو ایک کمپیوٹر کو ایک ڈیٹا فیڈ کرواتے ہیں اور اس سے جو ہے وہ پریڈکشنز لے رہے ہوتے ہیں تو اگزیکٹلی تو ہم نہیں بتا سکتے ہیں ہم اپنی پریڈکشنز ہی شیئر کر سکتے ہیں تو پریڈکشنز میں بھی کیا اتنا اعتبار اللہ جو چاہیں جب چاہیں چینجنگ کر رہے ہوتے ہیں آج آپ دیکھ سکتے ہو دوپیر کا ویلوگ اگر آپ کھول کے دیکھو تو اس میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ پریڈکشنز تو یہی بتا رہی تھی کہ فل سنی ویدر ہے لیکن شام میں دوپہر میں ایسا ویدر بنایا تھا کہ ایسے فیل ہو رہا تھا کہ سمان سمیٹ کے گھری جانا چاہیے بائیک وغیرہ سمیٹ کے گھری جانا چاہیے کیونکہ ایسا فیل ہو رہا تھا کہ کچھ ہی منٹس میں فیو منٹس میں سنو سٹارٹ ہونے آلی ہے تو اللہ جو چاہیں جب چاہیں چینجنگ کر سکتے ہیں اس لئے ہم فکس نہیں بتا سکتے آج بھی پریڈکٹیڈ ویدر میں اور ایکچوال ویدر میں بہت زیادہ بہت زیادہ ڈیفرنس تھا پریڈکٹیڈ ویدر تو ایسا تھا آج کی ڈیٹ میں پریڈکٹیڈ ویدر تو فل سنی تھا لیکن یہاں پہ آکے تو ہمیں دیکھ کے اتنا ڈیفرنس محسوس ہوا اتنا ڈیفرنس محسوس ہوا بلکل کلاوڈ سے ہمارا سکائے بڑا پڑا تھا بلکل فل اپ تھا لیکن دیکھیں پریڈکٹیڈ ویدر میں اور ایکچوال ویدر میں کبھی کبھی بہت ڈیفرنس ہو جاتا ہے تو پریڈکٹیڈ ویدر تو آپ بھی کھول کے گوگل سے دیکھ سکتے ہو آپ روزانہ کی بیس پر دیکھ سکتے ہو پریڈکٹیڈ ویدر پہ جو ہے وہ اگر ہم جائیں تو ہمیں تو ابھی اس اپکمنگ منت میں اپکمنگ منت کے میڈ تک کہیں سنو نہیں دکھ رہی لیکن ایکچوال میں ایکچوال ویدر اور پریڈکٹیڈ ویدر میں ہمیں مری کے اندر سپیشلی بہت زیادہ کبھی کبھی ڈیفرنس دیکھنے کو مل جاتا ہے جیسا کہ آج بھی ہمیں پریڈکٹیڈ اور ایکچوال ویدر میں بہت زیادہ ڈیفرنس دیکھنے کو ملا سو اللہ سے امید ہی ہے انشاءاللہ روزانہ کی بیس پر آپ کے ساتھ اپ ڈیفرنس شیئر ہوتی رہیں گی روزانہ کی بیس پر ہمارا افیشل ویڈس اپ گروپ بھی ہے جس کا لنک ہر ویڈیو کی ڈسکرپشن میں گیون ہوتا ہے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی انشاءاللہ گیون ہوگا آپ لوگ ایزیلی اس کو فری اف کاس جو ہے جوائن کر سکتے ہو انشاءاللہ وہاں پہ آپ کو ہر قسم کی انفرمیشن روزانہ کی بیس پر جب آپ کو ریکوائیڈ ہوگی پروائیڈ کی جائے گی دیکھیں یہ درخت کتنا خوبصورت لگ رہا ہے انشاءاللہ جب ہمیں مریق اندر سنو دیکھنے کو مل رہی ہوگی تو یہ اور بھی زیادہ خوبصورت لگے گا یہ جو اس کی برانچز آپ کو دیکھ رہی ہیں نا یہ بالکل چمک رہی ہوں گی کس سے سنو سے ہر شام میں جی سر آپ نے آنا ہے آج ہے اچھا میں ایک میں نیاں سے بات کمپلیٹ کرلوں پھر آپ کھلا کے اچھا میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ سنو جب آئے گی تو ہمیں اس درخت کے ساتھ جیسے ڈائمنڈز لٹک رہے ہوتے ہیں اس طرح سنو لٹکتی ہوئی دکھے گی انشاءاللہ جی اب بتائیں آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کہہ سے آئیں کسا رہا اس دفعہ مری میں ایکسپیرینس اچھا تھنڈ نہیں ہے بالکل ایسی ہے کیونکہ سنو بھی ابھی تک جو ہے وہ نہیں ہوئی اس وجہ سے شاید میں ایک منٹ آپ کو فریم میں پورا سیٹ کر لوں رومز وغیرہ لیے ہیں آپ نے یہاں پہ کتنے دن کسٹے ہیں آپ کا اچھا بھائی بتا رہے ہیں رومز جیسے ہیں مہنگے ہیں 35,000 میں 3 دن کے لیے لیے ہیں اچھا کہاں پہ مال روڈ پہ ابھی تک برف باری بھی نہیں ہوئی برف باری تو انشاءاللہ جلدی ہو جائے گی ایسے سیزن سٹارٹ ہو چکے جی جی صحیح ہے کیا چائے کتنے کی لیے آپ نے 150 کی گریٹ ہو گیا یہ 150 کی بھائی نے چائے لیے بھائی کا نام فہدھان کیا کرتے ہیں آپ کونسی کلاس میں کمپیٹر سائنس سبجیکٹ ہے بھائیو کمپیٹر سائنس اچھا ماشاءاللہ سی پلس پلس آتی ہے جی جی سی پلس پلس آتی ہے سی پلس پلس سیکھیں میں بھی کمپیٹر سائنس کا سٹوڈن ہوں بی ایس کمپیٹر سائنس میں کر رہے ہیں اچھا اچھا آپ کو ریکمنٹ کروں گا سی پلس پلس میں اچھا آپ کیریئر بنائیں اچھی پریکٹیس کریں ٹھیک ہے ٹھینکیو اللہ حافظ اچھا یار یہ کچھ سٹوڈنٹس ہمیں یہاں پہ ملے تھے جو اپنا ایکسپیرینس ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہے تھے یہ بتا رہے ہیں تھرٹی فائیو تھاؤزنڈ میں انہوں نے جو ہے وہ روم مال روڈ کے اوپر تین دن کے لئے لیا ہے اور اس کے علاوہ یہ ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہ رہے تھے ون ففٹی کی ہم نے یہاں پہ ٹی لی ہے دیکھنے مری کے اندر آپ اپنی سٹیز میں ریٹس بتائیے گا کہ ٹی کتنے میں مل رہی ہے تو ماشاءاللہ بڑی خوبصورت مناظر ہیں وہ کہہ رہے ہیں پریویس ائر کی بنسبت تھنڈ جو ہے وہ اس ائر کم دیکھنے کو مل رہی ہے لیکن میں آپ کو اتنا ضرور ریکمنٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنی درسنگ ایسی ضرور رکھیں مجھے تو بہت تھنڈ فیل ہو رہی ہے پتہ نہیں بھائی کو کیوں نہیں فیل ہو رہی بہت زیادہ تھنڈ ہے مری کے اندر آجو آجو سٹیز میں کیا دوستوں کا چانس کا آجو آجو اور بھی اگر کوئی سٹوڈنٹ دیکھنا چاہے گا کمپیٹر سائنس سے تو میں اس کو بتانا چاہوں گا میرا تقریباً بی ایس کمپیٹر سائنس میں دو سال جو ہے وہ ہو چکے ہاف جو ہے وہ ڈگری ہاف ہو چکی ہے اور میرا سی جی پی تقریباً 3.39 آئی تنگ چل رہا ہے تھرڈ سمسٹر تک اور فورڈ سمسٹر کا بھی تک جو ہے وہ جی پی اے نہیں آیا فورڈ سمسٹر کا جی پی اے آجائے گا تو انشاءاللہ ہمارا جو ہے وہ سی جی پی اے انشاءاللہ اور بھی امپروو ہوگا ابھی 3.39 چل رہا ہے تو میں آپ کو اپنا میرا جو بھی لائف کا ایکسپیرینس ہے کمپیٹر سائنس میں کمپیٹر سائنس میرا لب ہے مجھے جو ہے وہ ایڈکشنز ہیں پروگرامنگ کی میں پروگرامنگ کے بغیر جو ہے وہ ایک دو دن سے بغیر رہ نہیں سکتا اتنا مجھے پروگرامنگ کا نشہ ہے پروگرامنگ کے ایڈکشن ہے اپنے کمپیٹر سائنس سے اتنا لب ہے تو اس ایکسپیرینس پہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا سی پلس پرس ایک لینگویج ہے جیسے انسانوں کی کمیونکیشن کے لیے لینگویجز یوز ہوتی ہیں میں اور آپ ابھی اس ٹائم پر کمیونکیٹ کر دیں تو اس کے لیے اردو لینگویج یوز ہو رہی ہے اور بھی بہت ساری لینگویجز یوز ہو سکتی ہیں تو اس طرح اگر ہم کمپیٹر کے ساتھ کمیونکیشن کرنا چاہیں تو اس میں بھی بہت ساری لینگویجز یوز ہو سکتی ہیں جیسے سی پلس پرس جاوہ پائی تھن اور بھی اس کے علاوہ بہت ساری لینگویجز ہیں تو میں آپ کو یہ ریکمند کرنا چاہوں گا کہ آپ کو اگر کمپیٹر کے ساتھ کمیونکیشن سٹارٹ کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ کو سی پلس پلس لینگویج میں بہت کام کرنا چاہیے یہ میں اپنے دو سالہ ایکسپیڈینس پر دو سالہ پروگرامنگ کے نشے پر بات کر رہا ہوں پروگرامنگ کے ایڈکشن پر بات کر رہا ہوں کہ میں دو سال سے جو پروگرامنگ کا اتنا زیادہ شوق ہے وہ کس کی وجہ سے ہے کہ میں نے اپنی بیسک لینگویج جو سی پلس پلس لینگویج ہے سی سی پلس پلس سی یا سی پلس پلس دونوں پر آپ کام کر سکتے ہو اتنے مزے کی لینگویج ہے اور اتنی بیسک لینگویج ہے اور اتنی ہارڈ لینگویج ہے اور بھی بہت سائی لینگویجز ہیں جیسے پائیتھن ایک بہت آسان لینگویج ہے لیکن اس میں آپ کام کرتے ہو تو اتنا آپ کا انٹرسٹ نہیں کریئٹ ہوگا جتنا آپ سی پلس پلس میں کرتے ہو باقی میرا ویلوگنگ چینل ہے میں کمپیٹر سائنس پر کافی زیادہ چلا گیا ہوں تو اس کے لیے میں معذرت کرنا چاہوں گا اگر کسی کے دل ازاری ہوئی ہو تو دیکھیں میرا جو ہے وہ لف ہے کمپیٹر سائنس تو مجھے کمپیٹر سائنس کی کوئی بھی چیز ملے تو میں اس پہ پورا جو ہے وہ لیکچر اپنا سٹارٹ کر دیتا ہوں تو شاید آپ کو برا بھی لگا ہو تو اس کے لیے میں آپ سے معذرت کرنا چاہوں گا ایسے سٹارٹ میں میں نے ہم نے آرٹیفشل انٹیلیجنس پر بھی بات کی مسنوی زیانت کی ہم اس کو کیسے ڈیٹا فیڈ کرواتے ہیں یہ دیکھیں آرہ ماشاءاللہ جی پیو چوک میں بھی کافی زیادہ کراؤڈ کافی زیادہ رش ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے جیسے کہ سٹارٹ میں میں نے آپ سے ڈسکس کیا تھا گاڑی کے ساتھ گاڑی جڑ کے مری مال روڈ کے لیے انٹر جو ہے وہ ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ تورسٹ کا انسانوں کا رش آپ دیکھ سکتے ہو کتنا رش بناوا ہے اس چوک کے اندر ماشاءاللہ بہت خوبصورت بہت انٹرسٹنگ یار